کسی تیری گنڈ آگردی یونیورسٹی آف ایڈوکیشن ٹاؤنشپ کیمپس میں شعبہ آئی ٹی کے برطرف کیے گئے استاد ڈاکٹر انوارل رحمان پاشا کی بحالی کے لیے ایک ماہ سے طلبہ کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے آئی ٹی کے طلبہ نے یونیورسٹی میں داخلے کی اجازت نہ ملنے پر مین گیٹ کا تعلہ توڑ دیا اور زبردستی یونیورسٹی میں داخل ہو گئے اس دوران سیکیورٹی اہلکار بے بسی کی تصویر بنے کھڑے رہے احتجاج کے دوران پیپرز کا بائی کارٹ کرنے پر طلبہ دو گروپس میں تقسیم ہو گئے ایک طرف ڈاکٹر انوارل پاشا کے حق میں مظاہرین نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے تو دوسری جانب احتجاج کے مخالفین تعلیمی حرج کو بنیاد بنا کر نارے بازی کرتے رہے دوسرے شعبوں کے طلبہ کا کہنا ہے کہ آئی ٹی کے طلبہ اپنے احتجاج کے دوران انہیں بھی پیپرز دینے نہیں دے رہے گلز کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ آپ ایسے نہ کرو ایسے نہ کرو گلے دبائے جاتے ہیں یہاں آکے بوائز کے تو یہ کہاں کی گنڈا کرتی ہے یونیورسٹی ان کے باپ کی نہیں ہے کہ یہ اس طرح آکے بھی ہے سٹوئنٹ کے ساتھ یونیورسٹی میں آکے یہ بالکل غلط باتر جو کریں یہ غلط کریں وی سی کا یا ڈریکٹر کا فیصلہ جو ہے یا ایڈمن کا فیصلہ اور گورنمنٹ کا فیصلہ اس میں سٹوئنٹس کو انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم یہاں پڑھنے آئے ہیں پڑھیں اور اپنے ڈگریز لے کے گھر جائیں ہماری سٹیڈیز اور ہمارے کریئر پر ایفیکٹ ڈال رہی ہے اگر تو یہ کوئی مظاہرہ یا ان کا کوئی مطالبہ درست ہوتا ہے تو ہم لوگ ان کا ساتھ ضرور دیتے کیونکہ سٹوئنٹ کبھی بھی اینٹی نہیں ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیکن ان کا تو مطالبہ شروع اس دن سے ہی غلط ہے ان کا صرف یہ چہتے ہیں یہ پروپر گینڈا ہے ان کا کہ نہ ان کی کلاسیزوں نہ ہماری ہوں کیونکہ انہیں بینیفٹ دیتا تھا پاشا شعبہ آئی ٹی کے تجاجی طلبہ کا کہنا ہے کہ وائس چانسلر نے ڈاکٹر انوار پاشا کو ذاتی اناد پر برطرف کیا ہے بی سی نے جو گورنر پنجاب چانسلر ہے اس کی بات نہیں سنی اور گورنر پنجاب بھی سور ہے گورنر پنجاب نہیں پیسہ کر سکتے ان کے حکمات پر نہیں عمل انتوائے جو گورنر چھوڑ دیں اب اگر میں نہیں گورنر ہوں اس کو کرتا تو دیکھیں ہم ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے آج ہم پور امن احتجاج کر رہے تھے اور انتظامیہ نے ہمارے جو مطالبات جائز مطالبات ہے ان کو پورا کرنے کی بجائے ہم پر جو ظلم کرنے والے جو ناصر ہے گنڈا گرد ناصر آج ان کو ہم پر انہوں نے مسلط کر دیا کہ ان پر ظلم کرو اور یہ بھی ہمارے بائیں ان کو ورگلائیا گیا دکٹر پاشا کو بلاوجہ ٹرمیلیٹ کر دیا گیا تھا سیونٹین جنوری کے شام سے لے کے اب تک ہم کونڈی نیوزی سٹرائک پہ ہیں ایک مہینہ سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہم لوگوں کو اور آج ٹونٹی سیکنڈ آف فیب بیت دونوں طلبہ گروپس اور انتظامیہ کے درمیان مذاکرات کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ شعبہ آئی ٹی کے امتحانات 28 فروری کے بعد لیے جائیں گے جبکہ باقی تمام شعبہ جات کے امتحانات بجھ سے شیڈول کے مطابق ہوں گے یونیورسٹی ریجسٹرار چودری بشیر احمد نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ کسی کو بھی طلبہ کا مستقبل دعو پر لگانے کی اجازت نہیں دے گی سب ہی نہیں جاتے ہیں کہ طلبہ کا کسی کسی کا نقصان ہو وہ بلکل یونیورسٹی کی طرف سے یہ ہوگا کہ کسی کے مستقبل کا سب کر خیار رکھے جائے گا وہ سب واپس ہوں گی طلبہ ڈاکٹر انوار پاشا کی بحالی کے لیے چار ہفتوں سے احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ مطالبات منظور ہونے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا ایک ماہ سے جاری اس احتجاج کی وجہ سے ایجوکیشن یونیورسٹی ایجیٹیشن یونیورسٹی بنی ہوئی ہے یوں لگتا ہے کسی کو بھی ہزاروں طلبہ کے تعلیمی نقصان کا احساس نہیں ہے کیمرمن زامین عباس کے ساتھ محمد اکمت سومرو سٹی پورٹی ٹو ایجوکیشن یونیورسٹی